بسم اللہ الرحمن الرحیم معلوماتیوب کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے السلام علیکم محترم ناظرین چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے بال گرنے لگ جائیں یا پٹھے ہڈیاں کمزور ہونے لگیں تو ایک چیز موں میں رکھ کر چبالیا کریں سو سال کے ہو کر بھی پندرہ سال کے دیکھنے لگیں گے ناظرین ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ جوان نظر آئے اور خوبصورت نظر آئے کیونکہ سامنے والے کی پہلی نظر چہرے پر ہی پڑتی ہے اس لئے جسم کے تمام حصوں میں چہرہ بہت ہی اہم حصہ ہے یاد رہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمر ڈھلتی ہے اور عمر ڈھلنے کے آثار چہرے پر دکھائی دیتے ہیں اور بڑھاپا اپنی جگہ بنا لیتا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے ٹوٹ کے بتائیں گے جن کے استعمال سے آپ کے بڑھاپے کے آثار جلدی نمودار نہیں ہوں گے اور آپ دیر تک جوان دکھائی دیں گے ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے لہٰذا اسے سکف مت کیجئے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کرلیں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے یا نہیں اگر نہیں کیا تو پلیز ابھی آپ سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوٹ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے ناظرین بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن انہی چیزوں کا اگر زندگی میں استعمال کیا جائے تو یہ اتنا فائدہ دیتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ایسی ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے جو آپ کو بڑھا نہیں ہونے دے گی یہ چیز بھی آپ کو بتائیں گے جو آپ نے روزانہ موں میں رکھ کر چبا لینی ہے لیکن پہلے آپ کو اجوہ کھجور کے ایک دانے کے فوائد بتاتے ہیں اگر آپ اجوہ کھجور کا ایک دانہ روزانہ دودھ کے ساتھ کھا لیتے ہیں تو اس کے فوائد کیا ہیں یاد رہے کہ روزانہ دودھ کے ساتھ اجوہ کھجور کھانے والا ہمیشہ جوان رہتا ہے ایسے شخص کی ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں اور چہرے پر حسن رہتا ہے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں سفید بال کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اجوہ کھجور اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے لیکن بہت کم لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں یہ خواتین کے لیے بہت مفید ہے وہ خواتین جن کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں جوڑوں میں درد ہے یہ کمر میں درد کی وجہ سے پریشان ہے تو ایسی خواتین بھی روزانہ دودھ کے ساتھ ایک اجوہ کھجور کھا لیا کریں بہت فائدہ ہوگا یاد رہے کہ اجوہ کھجور چونکہ کافی مہنگی ہے اس لئے زیادہ تر لوگ اس کو خرید کر کھانے کی طاقت نہیں رکھتے تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم ان کو جو دوسرا نسخہ بتائیں گے وہ چھوٹی سی چیز کا نسخہ ہے اور اس کی قیمت بھی زیادہ نہیں ہے لیکن اس چھوٹی سی چیز کے فائدے بہت ہی حیران کن ہے اور یہ چیز آپ کو جمعان رکھنے میں مدد دے گی اس چیز کا بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے چند مفید ٹوٹ کے اس کے علاوہ ملاحظہ کر لیجئے کہتے ہیں کہ جو بہن جوانی میں ہی ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہیں پریشانی کا شکار رہتی ہیں تو رات کو ایک امروت کھا لیا کریں سارے کا سارا ڈپریشن ختم ہو جائے گا اور پریشانی دور ہو جائے گی ناظرین جو لوگ کہتے ہیں کہ دماغ کمزور ہو گیا ہے یاد نہیں رہتا جلد بھول جاتا ہوں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخونوں کو دانتوں کے ساتھ کاٹنے کی عادت کو چھوڑ دیں اسی طرح جو لوگ ایڑیوں کے پھٹ جانے کی وجہ سے پریشان ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ مومبتی کا موم اپنی ایڑیوں پر لگائیں ایڑیاں ہمیشہ کے لیے ساف ہو جائیں گی اور دوبارہ پھٹنے کا نام بھی نہیں لیں گی ناظرین کچھ خواتین کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ بہت جلد تھک جاتی ہیں تھوڑا سا کام کرتی ہیں تو تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے تو انہیں چاہیے کہ پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر پی لیا کریں یہ پانی تھکاوٹ دور کر دیتا ہے ناظرین یہ تھے چند مفید ٹوٹ کے چلے اب آپ کو وہ چیز بتاتے ہیں جو آپ کو جوان رکھتی ہے اور بڑھا نہیں ہونے دیتی جی جناب یہ چیز ہے لانگ یہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کے فائدے بڑھے ہیں اگر آپ کے چہرے پر بڑھاپا آ رہا ہے تو روزانہ ایک دانہ لانگ موں میں ڈال لیا کریں اور چبا لیا کریں کیونکہ لانگ عام طور پر کچن کے مسالوں میں موجود ہوتا ہے اور آپ چاہیں تو علیہ دا لاکر بھی اپنے کچن میں رکھ سکتے ہیں اور اس کے فوائد جان کر یقیناً آپ لانگ رکھنے پر اس کا استعمال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ روزانہ ایک دانہ لانگ چبا کر کھانے سے چہرے پر بڑھاپا نظر نہیں آتا اگر آپ لانگ چبا کر نہیں کھاتے تو لانگ کا پانی استعمال کر لیں اس سے بھی چہرے پر بڑھاپا نہیں آتا یاد رہے کہ لانگ صرف چہرے کیلئے ہی مفید نہیں ہے بلکہ یہ آپ کو جسمانی طاقت بھی فراہم کرتا ہے اور آپ کو اندر سے بھی طاقتور اور جوان بناتا ہے لانگ کو طاقت کا خزانہ کہا جاتا ہے لیکن اس کے فوائد سے لوگ نہ واقف ہونے کی وجہ سے اکثر اس کا استعمال نہیں کرتے لانگ کے مزید فوائد کیا ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں یاد رہے کہ لانگ کے اندر پوٹیشم آئرن کیلشم اور بہت سارے وائٹیمنز ہوتے ہیں اگر آپ صرف لانگ کا استعمال لگتار ایک مہینے کر کے دیکھیں صبح اٹھتے بنا برش کیے ایک لانگ چب آ کر کھائیے اس کے اوپر ایک گلاس گرم پانی کا پیئیں آپ کے بال جھڑنے کی پریشانی ایک مہینے میں جڑ سے ختم ہو جائے گی لانگ کے اندر سب سے دو ہام چیزیں ہیں آئرن ہمارے جسم میں خون بناتا ہے جس سے ہمارے بالوں کی جڑوں کو نیا نیوٹریشن ملتا ہے دوسرا لانگ کے اندر آئرن کے ساتھ پوٹیشم بھی ہوتا ہے جس سے ہمارے بالوں کی جڑوں کو نیوٹریشن ملتا ہے اور جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو آپ لانگ کو رات کے وقت استعمال کریں جیسے جیسے لانگ کھائیں گے تو آپ کا اسٹریس لیول کم ہو جائے گا اور آپ کو اچھی نیند آئے گی اسٹریس آہستہ آہستہ عادت بن جاتی ہے ہمارے جسم اسٹریس ہارمونز اپنے آپ ریلیز کرتا رہتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ ٹینشن نہیں لے رہے تو پھر بھی ٹینشن رہتی ہے اس کی وجہ ہی کہ آپ کا دماغ آٹومیٹک ٹینشن کے ہارمونز کو پروڈیوس کرتا ہے یہ ہارمونز بینہ سبب کے ٹینشن دیتے ہیں جب آپ لانگ کا استعمال کرتے ہیں تو اسٹریس کے ہارمونز کم ہو جاتے ہیں اور نیند اچھی آتی ہے یاد رہے کہ لانگ میں طاقتور جراسی امکش خواہ شامل ہوتے ہیں اور اپنے اندر تازگی کی خصوصیات رکھتے ہیں اس کے استعمال سے خارش اور سرخ بادہ وغیرہ سے آفاقہ ہوتا ہے آج کل اس کا استعمال طبی کریموں اور پیکس میں ہوتا ہے دانتوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور ساس میں تروتازگی پیدا کرتا ہے خواتین کھانے کے دوران خوشبور ذائقے کے لیے لانگ کا استعمال کرتی ہیں حکمہ کے مطابق دانت میں درد کی صورت میں لانگ کا استعمال بہترین ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سی بیماریوں کے علاج کے لیے اسے زمانے قدیم سے استعمال کیا جا رہا ہے ناظرین آپ نے لانگ کے چند قیمتی فوائد یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے اور مختصر وقت میں کیا جا سکتا ہے یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ہے اور وہ یہ ہے دوستو اس آیت کو اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے صبح و شام سات سات مرتبہ پڑھ لیا کریں یعنی آپ نے صبح و شام اس وظیفے کو کرنا ہے اور صبح و شام یہ آیت سات مرتبہ پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے حدیث پاک میں بھی ہے کہ اس آیت کو صبح و شام سات مرتبہ ہی پڑھنے کی تاقید ہے جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص صبح و شام یہ کلمات سات مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کو آسان فرما دیتے ہیں یعنی دنیا اور آخرت کے تمام اہم کاموں کی کفایت فرما دیتے ہیں بروایت ابو دعود ہمارا آج کا یہ وظیفہ بھی اسی حدیث کے پیش نظر ہے اس کا احتمام کریں اور آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی جس بھی حاجت کی نیت سے آپ یہ آیت پڑھیں گے وہ حاجت اللہ کے فضل سے پوری ہوگی اس کے علاوہ جب بھی کسی مشکل میں پھنج جائیں تو اس آیت کا ورد شروع کر لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہوگی جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ناظرین ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین